اسلام علیکم جی آج کا لیکچر ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے کاشی ریزڈیو تھیورم ہم اس کا پروف بھی دیکھیں گے اس کی اگزیمپلز بھی دیکھیں گے تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے بہت کام آنے والا ہے جب ہم پرابلمز کو سالو کرتے ہیں اس کی مدد سے بہت آسانی سے انٹیگرل ایویٹ کر لیے جاتے ہیں تو جناب کاشی ریزڈیو تھیورم کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ریزڈیو کو سمجھنا پڑے گا ہم نے لاسٹ لیکچر جو تھا وہ ریزڈیو پہ دیا تھا ہم نے اس کو سارے کو ڈیٹیل میں سمجھا تھا اس کے بہت سارے پروبلم دیکھیں اور آپ نے دیکھا کہ کیسے اس کو معلوم کیا جاتا ہے تو جناب اگر اس کاشی ریزڈیو تھیورم کو سمجھنے کے لیے ریزڈیو کا سمجھنا بہت بہت ضروری ہے تو میں تھوڑا سا ری کیپ کر دیتا ہوں لیٹس سے ہمارے پاس لورنڈ ایکسپینشن ہے اس میں آپ نے یہ پہلے پارٹ کو میجر پارٹ کہہ لیں دن آپ کے پاس دوسرا ہے آپ کے پاس پرنسپل پارٹ یا جسے سنگلیریٹی پارٹ بھی بولتے ہیں اس کی ایکسپینشن کر لیتے ہیں اس میں جو بی ون والا حصہ ہے یعنی زیڈ مائنس اے کی جو ساتھ کوفیشنٹ آئے گا یہ کوفیشنٹ بیسیکلی میرے پاس ریز ڈیو کہلاتا ہے جب آپ کے پاس فنکشن زیڈ ایز ایکل ٹو اے آجے گا اب اس میں جو بی اے این اور بی این پڑے جا رہے ہیں وہ آپ کے پاس اے این بھی معلوم ہے بی این بھی معلوم ہے مجھے تو بی ون چاہیے نا اصل میں تو یہاں سے اگر ہم بی ون کو تھوڑا سا ایک سیچویشن بناتے ہیں کہ آپ بی ون میں آپ کے پاس جو کہ ون چاہیے تو این کی ویلیو ون آجے گی جہاں جہاں این آرہا ہے ون رکھتے جائیں تو آپ کے پاس فنکشن اس شکل میں آجے گا تو اب آپ اسے بی ون کو اس شکل میں لکھ پائیں گے تو ٹو پائی یوٹا اس طرف چلا جائے گا تو یہ اب آپ کے پاس جو بی ون ہے that is the residue تو میں اس کو اس شکل میں بھی لکھ سکتا ہوں تو ٹھیک ہوگی بات جناب اب آپ کے پاس اس concept کے اوپر ہم کاشی residue theorem پڑھیں گے زیادہ detail میں آپ کے پاس میں ویڈیو کے لنک دے دوں گا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں زیادہ آپ اس کو thoroughly سمجھ سکتے ہیں یہ just میں نے ایک recap دیا کہ ہم کیسے residue کو describe کریں گے in term of integral کے طور پہ تو جناب کاشی residue theorem کیا کہتا ہے کاشی residue theorem کے مطابق ایک function fz analytic ہے within and on a close contour c یعنی close curve c میں آپ کو یہاں پہ وہ c نظر آ رہا ہے close curve دکھائی دے رہی ہے except at a finite number of poles یعنی یہ function پوری curve کے اندر اور analytic ہے مگر چند points کے علاوہ اب pole کیا ہوتا ہے isolated singularity inside c یعنی اس c کے اندر کچھ points ہوں گے جہاں پہ یہ function analytic نہیں ہوگا اور آپ کو پتا ہے pole isolated singularity کو کہتے ہیں کا ایک type ہے isolated singularity کیا ہے کہ اس جگہ میں اس ایک point کے علاوہ کوئی اور point singular point نہیں ہے ٹھیک ہوگی بات تو اب آپ کے پاس جناب اس کو ہم نے ابھی یہ ویڈیو tool پڑھا آپ نے پڑھا کہ fz dz ہم لکھ سکتے ہیں two pi yota residue of f a کے تو میری صورتحال میں تو اب ایک point نہیں ہے ایک سے زیادہ residue points آئیں گے تو میں نے کیا کیا summation of all residue points consider کر لیا تو کیا مطلب summation r کیا ہے sum of residue of fz at all its pole اس کے جتنے بھی poles ہوں گے ان سب کا جو residue کریں گے within c اور یہ c کے اندر اندر رہنا ہے ہم نے c سے باہر نہیں جانا c سے باہر اگر کوئی آتا ہے تو ہم اسے count یا اسے discuss یا analyze نہیں کریں گے مجھے صرف وہ poles چاہیے جو اس c point کے اندر ہیں تو جناب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ integral کو solve کر رہے ہوں گے تو adjust آپ نے اس کے residue کو sum کر لینا ہے تو وہ آپ کے پاس اس کے equivalent آجے گا تو یعنی پورا integral solve کرنے کی ایسا ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی تو ابھی ایک example بھی دیکھیں گے تو آپ کو اچھا سمجھ آجے گا مگر اس میں ساری بات یہ ہے کہ آپ نے رہنا close curve کے اندر اندر ہے let's say اس کو ایک theorem wise دیکھتے ہیں ہمارے پاس fz dz ہے اب آپ یہ پوری curve کے لیے ہے اب آپ اس کے اندر دیکھیں تو ہر ایک کے لیے الگ الگ میں نے integral لگا لیا اس کا مطلب کیا ہے کہ جو close line function کا integral آ رہا ہے پوری curve c کے لیے اور اس کے اندر جو point ہیں c1 c2 c3 cn ان سب کے integral کا جب آپ سام کرو گے وہ total کے برابر آئے گا تو اب آپ کے پاس اگر میں fz dz جو c1 کے لیے لیکھ رہا ہوں تو وہ اس کا مطلب residue دے گا مجھے fz1 پہ اسی طریقے سے جو curve 2 ہے اس میں آ رہا ہے تو وہ اگر residue fz2 پہ تو اس کے برابر آئے گا یعنی اس situation کے لیے اس میں میں value place کرتا چلا جا رہا ہوں تو جناب اب آپ اسی طریقے سے n تک چلے جائیں گے تو اگر آپ دیکھو تو 2 پا یوٹا تو sum میں common ہے remaining factor دیکھیں تو سارے residue آپ اس میں sum up ہو جائیں گے یعنی یہ صورتحال بن جائے گی آپ کے پاس سارے residue کو sum کر دیا جسے میں indicate کر سکتا ہوں summation r کے طور پہ تو اس کا مطلب مدے کی بات یہ ہے کہ integral solve کر لیا اس کو جواب لانا ہے تو وہ جواب برابر آئے گا 2 پا یوٹا اور sum of all residues جو اس کے پولز کے exist کریں گے اس c curve کے اندر اندر تو جناب اب آپ نے kashi integral formula بھی پڑھاوا ہے اس کو بھی وہ بھی ایک طرح سے integral solve کرنے کا ایک آسان حال تھا کہ اگر function اس شکل میں دیا ہو ہے تو آپ integral اس شکل میں دیا ہو ہے تو آپ اس کا جواب 2 پا یوٹا into f a کی pattern پہ لگ سکتے ہیں اور اگر آپ extension دیکھتے اس کی تو آپ اس کو اس pattern پہ دیکھ لیتے 2 پا یوٹا divided by n فکٹوریل تو اب آپ اس سے بھی integral evaluate کر سکتے ہیں اور اس فارمولے سے بھی integral evaluate کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس integral evaluate کرنے کے ایک alternate method ہے مگر ہم جب example دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کاشی residue theorem سے integral کو evaluate کرنا بہت بہت آسان ہو جاتا ہے let's say ایک example کوٹ کرتا ہوں ہمارے پاس f z ہے z 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 اوریجن سے آپ ہیں تو اس کا مطلب جو 2.5 کا ریڈیس کا آپ کا ایک سرکل ایک کرو آگئی اب مجھے اس میں پول دیکھنے ہیں تو پول بتانے آئے آپ کو پتہ ہے کہ فنکشن کو انڈیفائن کر دیتے ہیں تو انڈیفائن کیسے ہوگا زی مائنس ون سکیر زیرو کر دو زی مائنس ٹو ایکوئی ٹو زیرو کر دو تو جناب اس کا مطلب اب یہ سیکنڈ آرڈر کا پول بان رہا ہے آپ کے پاس کیونکہ اگر آپ کو ساتھ دس کی ایک نشانی بتائی تھی کہ آپ کے پاس جتنی زی کی پہ نیگٹیف پاور آئے گی اتنا اس کا پول چار رہا ہوگا تو آپ پول آف آرڈر ٹو ہے یہاں پہ پول آف آرڈر ون ہے جسے ہم سمپل پول کا نام دیتے ہیں تو جناب اب آپ نے اس کا مطلب اب ریزڈیو نکالنا ہے اس سمپل پول کا پھر ریزڈیو نکالنا ہے کہ اس کا پول آف آرڈر ٹو کا پھر آپ جناب پول آف آرڈر ٹو دونوں کے جو ریزڈیو آئیں گے وہ ہم برابر مال لیں گے کس کے سم کریں گے تو وہ اس چیز کے برابر کے سم آلے گا تو جناب شروع کرتے ہیں تو ریزڈیو آف دا سمپل پول آپ کو کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا ہے ریزڈیو والے ٹاپک میں کہ سمپل پول پہ ریزڈیو بی ون اس فارمولے سے نکالا جا سکتا ہے تو اب جناب آپ کے پاس زی تو برابر ہے ٹو کے تو میں نے لیمٹ دے دی زی اپروچ اس ٹو آپ نے لیمٹ آہ کنڈیشن لگا دی ایک ہی جگہ ٹو پلیس کر دیا تو آپ ریزڈیو دیکھ رہے ہیں ایف آف ٹو پہ تو اب یہ ویلیو آپ فنکشن بھی پلیس کر دیں گے زیڈ مائنس ٹو زیڈ مائنس ٹو سے کٹ جے گا تو یہ آپ کے پاس ویلیو آگئی تو اب یہ سارا جواب برابر آجے گا کس چیز کے فور کے لیمٹ اپلائے کرنے کے بعد تو جناب اب اسی طریقے سے ریزڈیو آف پول آرڈر ٹو نکال لیں گے اس کے لیے جو ٹول پڑھا ہوئے بی ون نکالنے کا ہوئے یہ فارمول ہے اب اس کیس میں آرڈر ایم ٹو ہے اور آپ کے پاس جو آہ ایک ہی ویلیو ہے ڈیٹ ڈیز ون تو زیڈ برابر ہے ون کے تو وہ آپ کہیں گے زیڈ برابر ون کے کر دیں گے ایم کی ویلیو ٹو لگتی جائے گی تو یہ اب آپ اسے اس کا مطلب ریزڈیو آف ایف ون کر لیں گے اس میں اب آپ اسے ڈیفرنشیٹ کریں گے ایو آور وی کی فارم سے ہم اسے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد لیمٹ کے لیے اپلائے کر دی تو ایف ریزڈیو آف مائنس ٹری کے برابر آ گیا اب جنابے والا اب آپ کے پاس کیا ہے کہ اب آپ اسے آپ کے پاس دونوں ریزڈیو موجود ہیں اب کاشی ریزڈیو تھیورم میں سمیشن چاہیے ریزڈیو کا تو ایک طرف مائنس ٹری آیا ہے ایک طرف فور آیا ہے تو میں نے ان کو سم کر دیا تو جواب آ گیا تو پائی ایوٹا کے تو آپ نے کلوبے لباب دیکھا کہ آپ نے جو آپ کو انٹیگرل دیا گیا ہے پہلے آپ نے اس کے پول نکال لینے ہے پول نکالنے کے بعد سمپل پول کے لیے ریزڈیو کا فارمولا الگ ہے اور آرڈر آف پول کے لیے ریزڈیو کا فارمولا الگ ہے دونوں میں ریزڈیو کی ویلیو نکالنے کے بعد کاشی ریزڈیو تھیورم میں سمیشن آر کی ویلیو پلیس کر دینا ہے ایک اور ایکزمپل دیکھتے ہیں لیٹسے کہ آپ کے پاس فنکشن ہے زی کاؤز زی آور زی مائنس پائی بائی ٹو سکیر ہے ڈی زی ہے اور یہاں پہ زی مائنس ون برابر ہے ون کے اب زی مائنس ون کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اگر ہم اسے اوریجن مانتے ہیں تو یہ زیرو ہے تو زی برابر ون کی آگیا تو اس کا مطلب آپ کے پاس ون پلس ایوٹا زیرو آیا جسے آپ سمجھیں گے ون اور زیرو پہ آپ کا اوریجن باندھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس یہ اس کلوز کروا چکی ہے تو اب آپ نے اس کے پوز ڈیفائن کرنے ہیں تو اب آپ کے پاس دیکھو کہ اب فنکشن ڈیفائن کیسے ہو سکتا ہے زی مائنس پائی بائی ٹو کو زیرو کر دیتے ہیں اگر تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ پائی بائی ٹو اور پائی بائی ٹو آجے گا آپ کے پاس اب یہ جو پائی بائی ٹو ہے اگر آپ اسے سال کریں ون پائنٹ فائی سیون تو کیا یہ سنگلر پوائنٹ آپ کے پاس ہمارے ریجن کے اندر ہی لائی کر رہا ہے نا کرو کے اندر ہے کیونکہ ون نور سے ٹو تک ہے تو ون پائنٹ فائی سیون درمیان میں کہیں آئے گا تو اس کا مطلب اب آپ کے پاس ہمارے پاس سنگلر پوائنٹ جو پول ہے وہ ہماری کرو کے اندر ہی لائی کر رہا ہے تو جناب اب ہم دیکھ فنکشن دیکھنے سے پتا چلتا ہے ڈیٹ یز آرڈر ٹو تو ہم پول آرڈر ٹو کی بات کر رہے ہیں ایم کی ویلیو ہمیں پتہ لگ گئی ٹو ہے جو اے پوائنٹ ہمیں پتہ لگ گیا ڈیٹ یز پائی بائی ٹو ہے تو جناب آرڈر ٹو نکالتے ہیں ہمیں بی ون کی ویلیو معلوم ہے اس ٹول سے نکال لیں گے ایم کی ویلیو ٹو لگا دیں گے اے کی ویلیو پائی ٹو لگا دیں گے یہ ویلیو لگانے کے بعد جناب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ زی مائنس پائی بائی ٹو ہول سکیر اس فیکٹر سے کٹ جے گا رمینی فیکٹر آپ کے پاس زی کاؤزی بچے گا آپ اسے ڈیفرنشیٹ کر لیں گے تو آپ کے پاس یہ چیز آجے گی اس میں لیمٹ کی کنڈیشن لگا دیں گے تو آپ کے پاس ریسڈیو کی ویلیو آگی مائنس پائی بائی ٹو اب کاشی ریسڈیو تھیورم لگائیں گے جس مجھے سمیشن آگا اب تو ایک ہی چیز ہے تو وہ مائنس پائی بائی ٹو آجے گی تو مائنس پائی سکیر آئی آئی آئیوٹا اس کا جواب آجے گا تو آپ نے دیکھے بہت آسان طریقے سے انٹیگرل کو ایویٹ کر لیا گیا اسی طریقے سے ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ لیٹسے زیڈ ایکی پاور آئیوٹا زیڈ آئی ون آور زیڈ ہے ڈی زیڈ ہے اور یہاں پہ زی برابر ہے کس کے ون کے تو جناب تو اب آپ کے پاس پول ڈیفائن کرتے ہیں تو زی زیرو ہو جائے گا تو فنکشن آنڈ ڈیفائن کیا جا سکتا ہے مگر آپ اس میں دیکھو آپ یہ اس میں زی کی کوئی بھی نیگٹیو ویلیو نہیں ہے جب زی کی نیگٹیو ویلیو نہیں ہے تو ہم پول سنگلر سنگلر پارٹ تو ایکزیسٹ ہی نہیں کر رہا سنگلر پارٹ ایکزیسٹ نہیں کر رہا تو بی ون کی ویلیو ہم کیسے معلوم کریں گے تو اس کا سادہ سا بھی حل ہے کہ اب اگر آپ کے پاس کوئی زی کی پاور نیگٹیو نہیں آ رہی تو آپ سیریز کو ایکسپینڈ کر لو تو جب آپ اس سیریز کو ایکسپینڈ کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی زی کی پاور نیگٹیو مل جائے گی آپ نے ون او ای ون او ور زی کی ایک سیریز ایکسپینڈ کی زی اندر ملٹیپلائے ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہاں پہ ون او ور زی آ گیا تو جناب اس کا مطلب اب یہ زی کی پاور نیگٹیو ون ہے اس کا مطلب اس کا کوفیشنٹ ون اوور ٹو فکٹوریل یہ میرے لیے بی ون کا کردار ادا کرے گا تو اب آپ نے یہ دیکھا تو کوفیشنٹ آف ون اوور زی کیا ہے بی ون تو آپ نے اس کا ریسڈیو بول لیا کہ ون اوور ٹو آ گیا یہ ویلیو جسٹ آپ نے کاشی ریسڈیو تھیورم میں سمیشن آر کی جگہ پلیس کر دینی ہے تو جواب آجے گا پائے ایوٹا تو آپ نے دیکھا جناب ایک بہت آسان طریقہ ہے انٹیگرل گا اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی جئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کی جئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی بکیا انشاءاللہ پھر کل دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ